بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم تو سمینہ زینویشن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کل بہت زیادہ گرمی ہے اور گرمی کے اس موسم میں دل کرتا ہے تھنڈا ہنڈا کچھ پینے کو تو ہمارے گھر میں فالسوں کا جوس جب بھی بنتا ہے وہ آمنہ ہی بناتی ہے تو چلیں آئے آمنہ آکے اپنی ریسپی شیئر کریں اسلام علیکم کیا آلے آپ سب کے فالسوں کی جوس کے لیے ہم نے لیے ہیں فالسے یہ فروزن ہے بابا لے کے آتے ہیں تو ماما دھوکے فریز کر دیتی ہیں تو میں نکال نکال کے جوس پناہ لیتی ہوں اس کے علاوہ ہم لیں گے جامی شیری شگر کی جگہ ہم جامی شیری اس کریں گے دو گلاس پانی دو لیمنز کا جوس اور 15 to 16 منٹ لیوز اور کرسٹ آئس جتنی زیادہ آج کل گرمی پڑھ رہی ہے فالسے بہت تھنڈے ہوتے ہیں آپ لوگ ان کا جوس پناہیں اور کھرمی ساروں کو بنا کر پیلائیں چلیں آئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے سے کیسے پناہنا ہے یہ دیکھیں ایک کپ فالسے میں لے لیے ہیں اب ہم نے بلینڈر میں ڈالیں گے لیمن جوس منٹ لیپس اپشنل ہے یہ میں ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے بہت پسند ہے جامی شیری سے اس کا فلیور بہت اچھا ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے شگر سے اتنا اچھا نہیں آتا 3 ٹی بل سپون میں ڈال رہی ہوں دو گلاس کے حساب سے آئس ٹالیں گے ملٹ ہو گئی یہ بچاری پانی ڈالیں گے اب ہم اسے بلینڈ کر لیں گے فالسوں کا جوس ہمارا بلینڈ ہو گیا اب ہم انہیں گلاس میں نکالتے ہیں مجھے تو اس کا کلر ہی بہت پسند ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو سٹرین کر سکتے ہیں مجھے یہ ایسے ہی پسند ہے کیونکہ اس کے سیڈز نیجے بیٹھ جاتے ہیں لیکن آپ لوگ کرنا چاہیں تو کر لیں یہ دیکھیں سارے سیڈز اس کے نیجے ہی ہوتے ہیں سٹرین کرنے کی ضرورت نہیں ہے آمنہ واقعی بہت پیارا کلر ہے یہ دیکھیں فالسوں کا جوس ریڈی ہے یہ بہت مزے کا ہوتا ہے یہ آمنہ بناتی ہے اور اسی لئے آج آمنہ نے اپنی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا گرمی کے موسم میں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں جگر کی گرمی ختم کرتے ہیں آپ یہ گھر میں لاکے رکھیں انہیں فریز کریں نکالیں بنائیں اور سب کو بنا کر دیں اور خوب انجوائے کریں اگر آپ کو اس کی یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ سے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے گھرانوں کا بہت خیال رکھیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی